بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سسٹم بس آئیو موڈیول اور آئیو موڈیول کے فنکشنز ہم پڑھیں گے اور لاسٹ میں ہم آئیو موڈیول کا سٹرکچر بلک ڈائیگرام کی صورت میں دیکھیں گے جس طرح لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی فنکشنل یونٹس ہوتے ہیں وہ سارے سسٹم بس کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور سارے فنکشنل یونٹ اسی سسٹم بس کے تھرو ہی انفرمیشن کو ایکسچینج کر سکتے ہیں سو بس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس ایک الیکٹرانک پاتھ وے ہے جو کہ آپ کو کمیونکیشن پاک پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تمام فنکشنل یونٹس کے بیچ یا سی پی او میمری اور کتنے بھی آپ کے پاس پیرفیل ڈیوائسز ہیں فر ایزامپل آئیو ڈیوائسز ان ساروں کے بیچ میں آپ کو ایک پاتھ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس کے تھرو وہ انفرمیشن کو ایکسچینج کر سکیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک سسٹم بس کے سسٹم بس کے تھرو ایک وقت میں ڈیفرنٹ انفرمیشن ڈیفرنٹ ٹائپ کی یا ڈیفرنٹ نیچر کی انفرمیشن ٹریول کرتی ہیں تو اس لحاظ سے سسٹم بس کو ہم تھری سب کٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈیٹا بس ایک ہوتی ہے ایڈرس بس اور ایک ہوتی ہے کنٹرول بس ڈیٹا بس آپ کا ایکچول ڈیٹا پروسیسر میمری اور پریفل ڈیوائس کے بیچ میں ایکسچینج کرتا ہے ایڈرس بس کیا کرتا ہے یہ آپ کے پاس ایڈرس اس کو کیری کرتا ہے فار اگزامپل سی پی یو آئیو موڈیول کو کوئی کماند دیتی ہے کہ مجھے کسی پریفل ڈیوائس کی سرویس چاہیے تو سی پی یو آئیو موڈیول کے ساتھ تو ایڈرس بس اس پرٹیکلر آئیو ڈیوائس کا ایڈرس شیئر کرے گی سیمیلرلی جو کنٹرول بس ہوتی ہے یہ کنٹرول اور ٹائمنگ کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں جو کنٹرول سگنلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے ڈیٹا کے ساتھ اسوسیٹیڈ جو کنٹرول انفرمیشن ہوتی ہیں ریٹ انفرمیشن یا ریٹ انفرمیشن وغیرہ یہ ساری انفرمیشن کنٹرول بس کے تھو شیئر ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس وہ فنکشنل یونٹس ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک سسٹم بس ہے جس کے اندر مزید آپ کے پاس لائنز ہیں ڈیٹا بس، ایڈرس بس اور کنٹرول بس یہ جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس ڈریکشن آف فلو آف ڈیٹا ہے اور کتنے بھی آپ کے پاس فنکشنل یونٹس ہیں وہ اس بیہیوئر سے آپ کے سسٹم بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں فر اگر ہم دیکھیں کہ سی پی او جو ہے وہ ڈیٹا بس کے ساتھ دو نو ڈریکشن میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیٹا کا ایکسٹینج ہو رہا ہے it means کہ سی پی او ڈیٹا بس کو ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ڈیٹا بس کے ترور سی پی او ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہے اسی طرح سی پی او اور کنٹرول بس کے بیچ میں آپ کے پاس بھی ڈریکشن کیا ہے بوت ویز ہے ٹھیک ہے سی پی او ڈیٹا بس کے ساتھ مطلب آئے یونٹ آپ کے ڈیٹا بس پہ ڈیٹا کو سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ڈیٹا بس کی ترورو ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سی پی او ڈیٹا بس بھی آپ کے پاس جو اڈرس بس سے ڈیو ڈیوائس جو آپ کا آئے یونٹ ہے سپیشلی آئے یونٹ میں جو آئے یونٹ لگا ہوتا ہے اس کو کسی ڈیوائس کا ایڈرس آ بھی سکتا ہے اور وہ کوئی ایڈرس شیئر بھی کر سکتا ہے جو آپ کے پاس جو ریسٹ آف کی کنپیوٹر سسٹم ہے ٹھیک ہے سو ان سیمپل ورڈز یہ جو آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ڈیریکشن آف فلو آف ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس فنکشنل یونٹس ہیں اور جو کہ آپ کے پاس سسٹم بس کے تھو کنیکٹڈ ہیں اور اس فیشن میں ڈیٹا کو ایکسچینج کر رہے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے سمارائس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیوائس کنٹرولر ہوتا ہے وہ اپنی انفارمیشن آئیو موڈیول کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور آئیو موڈیول سے وہ انفارمیشن پھر آپ کے پاس شیئر ہوتی ہیں with memory سی پیو یا آپ کہہ سکتے ہو سیمپل ورڈ میں with rest of the کمپیوٹر سسٹم مارکیٹیکچر ٹھیک ہے سو لاس لیکچر میں ہم نے ڈیوائس کنٹرولر کو سٹیڈی کیا تھا آج ہم آئیو موڈیول کو دیکھتے ہیں کہ آئیو موڈیول کیا ہوتا ہے اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور آئیو موڈیول کا ہم پھر لاس میں structure دیکھیں گے block diagram کی شکل میں سو لاس لیکچر میں ہم نے پڑا تھا کہ آئیو موڈیول جو ہے وہ آپ کے پاس ایک middle man کا role play کرتی ہے middle man means کہ ہم نے پڑا تھا کہ جو بھی آپ کا آئیو یونٹ ہے وہ سی پی ایو اور جو سی پی ایو اور میمری کے ساتھ ڈیٹا کی direct exchange نہیں ہوتی interaction نہیں ہوتی سو ہم ایک middle man چاہیے جو کہ آئیو یونٹ اور سی پی ایو memory کے ساتھ ڈیٹا کو exchange کر سکے سو وہ role ہم نے کہا تھا کہ وہ کون play کرتا ہے وہ آئیو موڈیول play کرتا ہے ٹھیک ہے سو آئیو موڈیول کو ہم کہا سکتے ہیں کہ یہ ایک middle man ہے یا ایک bridge ہے between آئیو یونٹ اور rest of the computer system سی پی ایو یا memory اگر ہم functions of آئیو موڈیول کی بات کریں تو یہ سارے آپ کو five functions ہیں جو major functions perform کرتا ہے آئیو موڈیول ان کی list ہے سب سے پہلے ہے control and timing control and timing کا مطلب یہ ہے کہ آئیو موڈیول سب سے پہلے آپ کو جو cpu کی طرف سے آئیو موڈیول کو جو command issue ہوتی ہے تو آئیو موڈیول اس کو better طریقے سے interpret کرتا ہے اور آئیو موڈیول کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس time پہ کس particular device کو وڈیٹا کو get کر کے وہ آگے cpu یا memory کے ساتھ اس کو share کرے گا ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ کب ڈیٹا کی exchange کو start کرے گا کب ڈیٹا کی exchange کو stop کرے گا یہ ساری جو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو functionality ہے یہ control and timing میں جو دوسرا so جب i-o module کسی device controller سے کسی i-o device کے device controller سے data کو get کرتا ہے تو وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ memory میں آپ کے پاس کچھ register ہوتے ہیں اس کو store کرتا ہے flow کو control کرنے کے لیے similarly آپ کے پاس error detection بھی function ہے i-o module CPU کے command کے تحت کام کر رہے ہے اور دوران کوئی error ہو جاتا ہے یا آپ memory سے کوئی چیز ریڈنگ کر رہے ہو اور memory میں آپ کے پاس کوئی back sector ہو جاتا ہے اور module ہی آپ کو error کیا کرتا ہے notify کرتا ہے اور جو ہم نے پڑھا تھا کہ آئیو module کا جو ایک interface ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے devices کی طرف جو سارے peripheral devices آئیو کے ساتھ لگے ہوتے ہیں آئیو module کے ساتھ اور آئیو module کا دوسرا interface ہوتا ہے سی پی یا ٹور دی میموری ہوتا ہے سو ایک طرف آئیو module آپ کا devices کے ساتھ communicate کر رہتا ہے اور وہ طرف آپ آئیو module communicate کر رہتا ہے with processor ٹھیک ہے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک bridge ہے middle man between devices and processor so processor کے ساتھ اگر ہم آئیو آئیو module کی communication کو دیکھ ہیں تو چار different situations ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ آئیو module cpu سے چار different ترہا کی information کو get کرتا ہے number one command decoding سب سے پہلے آئیو module جو ہوتا ہے وہ آپ کے آئیو module کو instruction دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ instruction سب سے پہلے آپ کا آئیو module comprehend کرتا ہے ٹھیک ہے کہ فر اگر اگر کسی particular device کے لیے جب cpu آئیو module کو کوئی command issue کرتا ہے تو command سب سے پہلے آپ کا آئیو module decode کرتا ہے اور understand کرتا ہے کہ command جو ہے write operation ہے یا read operation ہے یا memory کے لیے کوئی scan کا operation ہے دوسرا جو آپ کہہ سکتے ہو جو communication کی type ہے آئیو module کی processor کے ساتھ وہ ہوتی ہے status reporting جس طرح ہم نے last lecture میں پڑھا تھا آئیو module سب سے پہلے کسی بھی device controller سے status inquire کر cpu return کرتا ہے اور کسی بھی device کا status busy ہو سکتا ہے free ہو سکتا ہے وغیرہ change ٹھیک ہے سو آپ کہہ سکتے ہو کہ آئیو module ہر device کے device controller سے data کو fetch کر کے اس کو cpu کے ساتھ share کرتا ہے اور last میں ہم نے کہا تھا کہ address recognition جس طرح کے پاس ایک آئیو module کے ساتھ different طرح کے آئیو devices لگے ہوتے ہیں سو آئیو module کی duty ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آئیو module ہر آئیو device کو recognize کر سکے جب بھی cpu کسی particular آئیو device कی لیے command issue کرتا ہے تو آئیو module کی responsibility ہوتی ہے کہ recognize کر سکے کہ کس particular آئیو device کے لیے service کی request ہے اور میں کس particular آئیو device کو invoke کرنا ہے سو یہ آپ کے پاس ہے structure آئیو module یہ آپ کا جس رام نے کہا تھا کہ device controller جو ہوتا ہے وہ دو اس کی انٹر فیس ہوتے ہیں ایک انٹر فیس تو ایوزر ہوتا ہے اور ایک انٹر فیس تو آئیو module ہوتا ہے تو similarly آئیو module کا ایک انٹر فیس جو ہے وہ سارے اس کے ساتھ connected ہیں اور ایک انٹر فیس جو ہوتا ہے وہ سس سس بس ہوتا ہے مطلب سس سس بس کے ساتھ ساتھ information کو exchange کرتا ہے یہ 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 آپ دیکھ رہے ہو کہ device controller یہ پر لگے ہوئے ہیں اور device controller آئیو module کے ساتھ یہ three information کیا کر رہے share کر رہے ٹھیک ہے last lecture میں ہم نے پڑھا تھا کہ device controller ہوتا ہے آئیو module کے ساتھ status return کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد data کی exchange ہوتی ہے device controller کے ساتھ اور last میں ہم نے کہا تھا آئیو module device controller کو کچھ control information دیتا ہے ریڈیا write operations کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ آپ کے پاس تین information ہو گئے جو کہ آپ کے پاس آئیو module کا interface ہے towards the device controllers ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے پاس data کی exchange ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس control information کی exchange ہو رہی ہے between آئیو module and device controller اچھا یہ آپ کے پاس data registers ہم نے کہا تھا کہ جب آئیو module کسی device controller سے data کو fetch کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کچھ registers ہوتے ہیں جس کو data registers بولتے ہیں تو data register میں وہ data کو کیا کر لیتا ہے store کر لیتا ہے اور جو آپ کے پاس جو external devices کے status آ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس store ہو جاتا ہے کہاں پہ status یا control register میں اور آپ کہہ سکتے ہو جو data موڈل کے اندر اور جو status ہوتا ہے یہ دونوں information cpu کے ساتھ through data lines share ہوتی ہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس interface ہے system bus کا سسٹم bus آپ کے پاس تین طرح بس ہوتے ہیں data bus ہوتی ہے so data registers so data ہوتا ہے data registers میں اور آپ کے پاس status information پڑی ہیں یہ دونوں آپ کے پاس cpu کے ساتھ through data bus share ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ address line آ رہا ہے cpu جب آئیو module کو کسی particular address کسی particular io device کا service چاہیے ہوتی ہے cpu کو تو وہ آئیو module کے ساتھ جو information share کرتی ہیں تو وہ address line کے through کرتی ہیں ٹھیک ہے سو آپ کے آئیو module کا جو آئیو logic ہوتا ہے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آئیو logic جو ہے manager کا role play کرتا ہے controller کا role play کرتا ہے آئیو device کا ٹھیک ہے سو جو بھی information cpu سے آ رہی ہے چاہے وہ address ہے کسی particular آئیو device کا یا control information ہے تو آئیو module کا یہ manager اس کو interpret کر رہا ہے اور اس کو decode کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس لحاظ سے device controller سے status return کر کے اس کو اپنے corresponding register میں save کر رہا ہے data کو get کر کے corresponding data register میں save کر رہا ہے اور ان دون information کو data lines پہ cpu کے ساتھ share کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے پاس ہم نے اگر ہم summarize کریں تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آئیو devices ہوتے ہیں جب آئیو devices data کو generate کرتے ہیں سے data جاتا ہے آئیو module کے پاس اور آئیو module سے پھر وہ data system bus کے through cpu اور memory کے ساتھ share ہوتا ہے سو last lecture میں ہم نے device controller structure پڑھا اور پھر ہم نے آج ہم نے پڑھا کہ system bus کیسے ہوتا ہے system bus کے اندر مزید کی ترح کی lines ہم نے یہ دیکھا کہ آئیو module کے اندر کون کون سے components لگے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپس میں connected ہوتے ہیں اور کون سا component کس طرح کی information کو save کرتا ہے اور کون سی information آئیو module cpu کے ساتھ کس line پر share ہوتی ہے